میرا نام عدیلہ ہے اور میرا تعلق جو ہے تربت سے میں نے اپنی اقتدائی تعلیم تربت میں حاصل کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں نے نرسنگ کی کورس میں نے نرسنگ کی کورس کوئٹا بی ایم سی ایچ میں کیا اور ابھی میں کوالیفائیڈ نرس ہوں میں ڈوٹی بھی کرتے ہوں ایک پروجیکٹ چلا رہی ہوں ڈیبلو ایچ چوم میرا کام ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا لوگوں کی مدد کرنا لیکن اس دوران میری بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بیکایا مجھے اس طرح بیکایا کہ میں کتکش عملے کرنے کے لیے کود ہی راضی ہو گئی میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے کتکش کرنے کے بعد میری تیو جان چلی جائے گی لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے میں نے اسے کچھ بھی نہیں سوچا مجھے بہت بیکایا گیا مجھے اپنے غلطی کا احساس تھا ہوا جب میں پاڑوں پہ گئی ادھر جا کے میرے دیکھا میرے وہاں جا کے میرے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میرے اپنے گھر والوں کے عزت بھی نہیں دیکھتی وہاں پہ جا کے ایسے سخت آلات تھے مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی لیکن یہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ ایسے سخت آلات تھے ان کے ایسے سخت روئیہ تھا وہاں پر میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ وہ بھی ایسے بکھائے ہوئی تھے اور لوگوں کی آتھ میں بھی ایسے بندھوک تھے یہ لوگ ایسے غلط باتیں کروا کہ ان کو بھی لیکر سے گئے تھے یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتی نے اپنی مرضی سے خودکش کرتی یہ بات غلط ہے میں کود ایک چشمتیت گوا ہوں میں نے کود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں ورگلا کے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر ایسے سخت علاہ تھے کہ مجھے اس طرح بیکھایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا میں ایسے غلط راستے پر بھی چل رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا اور آج میں بچ گئی ہوں یہ شاید میں ایک ذریعہ ہوں تھا کہ وہ جو لوگ گئے وہیں وہ جو نوجوان گئے وین کے آتوں میں ورگلا کے ان کو لے کے گئے شاید ان کے لیے میں آج بچ گئی ہوں اور میں شکر بزار ہوں حکومتِ بلستان کا کہ آرہ بھی ان کے وجہ سے میں بچ گئی اور میں ان کے ویکٹم ہونے سے بچ گئی میں بہت بڑی گناہ کر رہی تھی میں آج سروائیور ہوں میں بچ گئی ہوں ان کے ناکام ارادوں سے میں بچ گئی اور آخر میں یہ نصیت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ کبھی بھی نہیں آؤ یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے والد بھی کچھ بات کرنا چاہیں